اسلام علیکم اپنے دیس از عبداللوحب شاہ فرمن بوکس پر آف یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کمپیریزن اور سپیڈ ٹیسٹ کرنے والے ہیں اوپو اے 53 اور ریل می سی سیونٹین کا تو کمپلیٹ ویڈیو کو ضرور واجھ کیجئے گا ویڈیو کا اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں کے سجیشن بھی چاہیے ہمیں یہ جو کمپیریزن اور سپیڈ ٹیسٹ والی ویڈیوز ہم بناتے ہیں کیا یہ انف ہیں یا ان میں کچھ امپروومنٹس آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ اپنی سجیشنز کمیٹ باکس میں چھوڑ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارے پاس ہے اوپو اے 53 اور ریل می سی سیونٹین تو ان کو ٹیسٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں تو سب سے پہلے جیسے کہ ہمارے ویڈیو میں کرتے ہیں ان کا بوٹ ٹیسٹ کریں گے دونوں ڈیوائسز ابھی ہمارے پاس آف ہیں تو دونوں ڈیوائسز کو کرتے ہیں آن ایک ہی ٹائم پہ اور دیکھتے ہیں کون سی ڈیوائس جو ہے وہ پہلے آن ہو جاتی ہے پہلے فلی فنکشنل ہو جاتی ہے تمام اپلیکیشنز کو لوڈ کر لیتی ہے جی تو دوستو یہاں پر اوپو اے 53 اور ریل می سی سیونٹین بھی یہاں پر فلی فنکشنل ہو چکی ہے اور فلی فنکشنل ہو چکی ہے اوکے یہاں سے میں آٹو برائٹنس کو کلوز کر دیتا ہوں بند کر دیتا ہوں اور ان دونوں ڈیوائسز ہی کر دیتا ہوں فل برائٹنس تاکہ آپ کو جو ہے ان کی برائٹنس کا آئیڈیا ہو سکے کہ کیسی برائٹنس آپ کو ملتی ہے اوپو اے 53 اور ریل می سی سیونٹین میں آپ دوستو یہاں پر کچھ بیسک سپلیسکیشنز اور سکورز وغیرہ کو چیک کر لیتے ہیں تو انٹوٹو کے اپلیکیشن میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو ہم سکور چیک کر لیتے ہیں دونوں ڈیوائسز کا کیا سکور نکل کر آتا ہے تو یہاں پر سکورز کی دوست ہم بات کر رہے ہیں تو دونوں ڈیوائسز کے سکورز جو ہیں وہ کافی جو ہیں ملتے جلتے ہیں ایک جیسے سکورز یہاں پر آپ کو ملتے ہیں اوپو اے 53 کا ایکزیکٹ سکور اگر آپ بات کریں تو ایک لاکھ چھالیس ہزار پانسو سات آتا ہے جبکہ ریال می سی سی سیونٹین کا ایک لاکھ سنتالیس ہزار نو سو پچانوے سکور آ رہا ہے اس کے علاوہ سی پی او جی پی او میموری اور یو ایکس کا سکورز کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی کافی ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں مطلب نمبر جو ہیں وہ تقریبا سیم سیم ہیں دونوں ڈیوائسز کے تو سکور میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سیم چپ سیٹ وغیرہ آپ کو مل جاتا ہے مائی ڈیوائسز میں آ جاتے ہیں اور کچھ بیسک سپیسکیشنز دیکھ لیتے ہیں دونوں ڈیوائسز کی یہاں پر دونوں ڈیوائسز میں انڈروائیڈ ٹین آپریٹنگ سسٹم آپ کو دیا گیا ہے سناپ ڈیگن فور سکس زیرو کا چپ سیٹ لگایا گیا ہے دونوں ڈیوائسز میں اڈرینو سکس ون زیرو کے جی پیو کے ساتھ ریم اور انٹرنل سٹوریج کے اگر بات کریں تو اوپو اے 53 جو ہمارے پاس ویرینٹ ہے یہاں پر یہ 4 جی بی ریم اور 64 جی بی انٹرنل سٹوریج والا ویرینٹ ہے جبکہ ریل می سی سترہ میں آپ کو 6 جی بی ریم اور 128 جی بی انٹرنل سٹوریج ملتی ہے اور یہاں پر جو سٹوریج ٹائپ ہے اس میں یوائسز 2.1 والی سٹوریج لگائی گئی ہے دونوں ڈیوائسز میں آکٹوکور چپ سیٹ ہے اور 11 نینو میٹر والا چپ سیٹ لگایا گیا ہے سنیپ ڈیگن فور سکس زیرو یہاں پر بات کریں دوستو اس کے ڈسپلی کی تو دونوں ڈیوائسز میں آپ کو 6.5 انچ کا ڈسپلی مل جاتا ہے 720 x 1600 ریزولیشن کے ساتھ 320 ڈی پی آئے اور 269 پی پی آئے اپروکسیمیٹلی بنتے ہیں کیامرہز کی یہاں پر بات کریں تو اوپو اے 53 میں ریئر میں آپ کو ٹریپل کیامرہ سیٹ اپ مل جاتا ہے 13 bread, 12 bread, 2 mega peczil کے 3 کیامرہز لگایا گیا ہے اور front camera یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے 16 megapixel کا punch hole camera دیا گیا ہے جبکہ realme c17 میں آپ کو quad camera set up مل جاتا ہے rear میں 13 plus 8 plus 2 plus 2 mega peczil کے 4 کیامرہز ہیں اور front camera یہاں پر آپ کو ملتا ہے 8 megapixel کا اور یہاں پر بھی punch hole camera دیا گیا ہے 5000 امجز کی بیٹری ہے دونوں ڈیوائسز میں اور دونوں ڈیوائسز 18 وouٹ کی شارجنگ کو سپورڈ کرتی ہیں اور price کی یہاں پر بات کریں تو پرائیس بھی دونوں کی تقریباً سیم ہے اوپو اے 53 کی جو پرائیس ہے ریٹیل پرائیس وہ ہے ستائیس ہزار نو سو نینانوے روپے جبکہ ریل می سی سیونٹین کی جو ریٹیل پرائیس ہے وہ ہے اٹھائیس ہزار نو سو نینانوے روپے تو پرائیس میں بھی اتنا زیادہ ڈیفرنس یہاں پر نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوستان دونوں ڈیوائسز کو میں نے سیم وائ فائ سے کنیکٹ کیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ریسنٹ اپلیکیشن کو کلوز کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا جو ٹیسٹ ہے اس کو سٹارٹ کر سکیں تو یہاں پر ابھی دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ریسنٹ اپلیکیشن اوپن نہیں ہے تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم چیک کرتے ہیں انٹرنیٹ سرفنگ کو تو گوگل کروم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر کچھ ویب سائٹ کو چلا کر دیکھتے ہیں کیسی یہاں پر سپیڈ نکل کر آتی ہے دونوں ڈیوائسز کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر یوٹیوب ہے تو اس کو چلا لیتے ہیں تو یہاں پر سیم ٹائم پر انہوں نے اوپن کیا ہے دونوں ڈیوائسز انہیں فیس بک ہے اگین سیم ٹائم ویکی پیڈیا کو یہاں پر چلا لیتے ہیں تو یہاں پر بھی سیم ٹائم نیکس یہاں پر ہمارے پاس ہے OLX.com OLX کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر بھی تقریباً سیم ٹائم لیا ہے مطلب انٹرنیٹ سرفنگ یا ویب سائٹس کو اگر اوپن کرتے ہو آپ کسی بھی ویب براؤزر میں تو دونوں ڈیوائسز جو ہیں وہ سیم رہتی ہیں سیم ٹائم لیتی ہیں اوپن کرنے کے لیے اب آ جاتے ہیں دوستوں نیکس پیج پر اور یہاں پر ہم نے رکھی ہوئی ہیں کچھ اپلیکیشنز جن کو ہم چلا کر دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ہے فیس بک تو فیس بک کو چلا لیتے ہیں دونوں ڈیوائسز میں فیس بک کی اپلیکیشن کو ہم چیک کرنے والے ہیں پہلے ہم نے ویب سرفنگ انٹرنیٹ سرفنگ چیک کی تھی فیس بک کو چلا لیتے ہیں یہاں سے دونوں ڈیوائسز میں یہاں پر دیکھیں دونوں ڈیوائسز نے سیم ٹائم لیا ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے ووٹس ایپ ہے اگین same time اس کے بعد ہمارے پاس ہے انسٹاگرام again دونوں devices نے same time لیا ہے next جو ہے کچھ games میں نے رکھی میا ہے تو سب سے پہلے ہم سبوے سرفر کو چلا لیتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر سبوے سرفر کون سی device جو ہے پہلے run کرتی ہے یہاں پر again same time لیا دونوں devices نے اور سبوے سرفر دونوں devices پر same time میں open ہوئی ہے اب جو ہے pubg mobile کو یہاں پر چلا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب pubg mobile کتنا time لیتی ہے دونوں devices میں اوکے دوستی یہاں پر ریل می c17 نے جو ہے پہلے لوڈ کر دی ہے pubg mobile اور تھوڑے سا time جو ہے زیادہ لیا ہے اوپو اے 53 نے لیکن اتنا زیادہ difference نہیں تھا time کا کہ آپ بولیں کہ بہت زیادہ time لیا ہے تو دونوں devices نے تقریبا same time پہ pubg mobile کو بھی لوڈ کر دی ہے یہاں پر grafics کی اگر بات کر لیں تو دونوں devices کی grafics میں آپ کو دکھا دیتا ہوں pubg mobile کے یہاں پر smooth میں آپ high frame rates تک جا سکتے ہیں اور balance میں low اور medium کا option آپ کو مل جاتے ہیں hd hdr ultra hd یہاں پر available نہیں ہے realme c17 میں اور اوپو اے 53 کی بات کریں تو یہاں پر بھی same ہی grafics آپ کو ملیں گے یہاں پر بھی smooth میں high تک آپ جا سکتے ہیں اور balance میں low اور medium frame rates کے option مل جاتے ہیں اوکے یہاں پر gyroscope بھی چیک کر لیتا ہوں دونوں devices پہ میں یہاں پر start کر لیتا ہوں ایک gameplay اور آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر gyroscope work کرتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے اوپو اے 53 کا ہم چیک کرتے ہیں اوکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیroscope یہاں پر work کر رہا ہے اور کافی زبردست ہے کافی responsive یہاں پر gyroscope مل رہا ہے آپ کو اوپو اے 53 میں اور realme c17 کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی gyroscope آپ کو مل رہا ہے اور یہاں پر بھی ٹھیک تھاک ہے مطلب responsive کافی زبردست ہے اور کافی اچھا gyroscope مل رہا ہے مطلب کہ دونوں devices میں آپ کو gyroscope بھی مل جاتا ہے اوپو اے 53 میں بھی اور realme c17 میں بھی اب دوستے یہاں پر بات کر لیتے ہیں ram management کی اور دیکھتے ہیں آپ پر جو بھی applications ہم نے چلائی تھی ان کو دوبارہ سے open کر کے دیکھتے ہیں recent tab سے اور دیکھتے ہیں آپ پر ram management کیسی رہتی ہے دونوں devices کی تو recent tab میں آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے یہاں پر آ جاتے ہیں chrome کو open کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دوستوں اوپو اے 53 جو ہے اس میں چارجی بھی ram ہے اس نے دوبارہ سے reload کیا ہے پیج کو جہاں سے ہم نے اس کو close کیا تھا open کر دیا اوکے نیکس چلتے ہیں یہاں پر facebook کی application کو open کرتے ہیں تو یہاں پر دونوں devices نے same page کو open کر دیا reload نہیں کیا دوبارہ سے whatsapp کی چیک کر لیتے ہیں اوکے اگین یہاں پر دونوں devices نے same page کو open کر دیا ہے اوکے یہاں پر سب سے surfer کو open کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں اوپو اے 53 نے دوبارہ سے load کیا ہے گیم کو جبکہ realme c17 نے اس کو load نہیں کیا جہاں پر ہم نے close کی تھی گیم وہیں سے open کر دیا ہے اوکے لاسٹ میں ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں pubg mobile کو اور یہاں پر دیکھتے ہیں pubg mobile کو دونوں devices کیا کرتی ہیں دوبارہ سے load کرتی ہیں یا نہیں تو یہاں پر دیکھیں جہاں پر ہم نے close کی تھی گیم وہیں سے دوبارہ شروع ہو گئے دونوں devices پر دونوں devices نے اس کو close نہیں کیا تو اس نے یہ تھا comparison اوپو اے 53 اور realme c17 کا تو میرے خیال میں تو دونوں devices same ہیں specifications بھی تقریباً same ہیں scores بھی same آ رہے ہیں اور performance wise بھی دونوں devices same ہیں ساتھ کے ساتھ جو ان کی price ہے وہ بھی تقریباً same ہیں تو آپ کوئی بھی device ان میں سے اگر purchase کرتے ہو چاہے اوپو اے 53 آپ لیتے ہو یا realme c17 لیتے ہو آپ کو same ہی performance ملنے والی ہے تو آپ لوگ comment box میں لازمی بتائیے گا آپ کو کونسی device پسند آئی ہے اوپو اے 53 یا realme c17 تو آج کیلئے اتنے ہی دوستوں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نوی ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thanks for watching اللہ حافظ